اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ لے کے آئے ہیں پاکستان سے تو پاکستان جو سٹیل میل ہے فائنلی اس کی سنی گئی ہے تو جو پاکستان سٹیل میل ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے پرائیوٹائزیشن کرنے کی طرف جا رہی ہے بہت سے لوگ اس کے اوپر کریٹیسیزم کرتے بھی نظر آئیں گے کہ پاکستان کے نیشنل ایڈسٹس کو یہ حکومت سیل کر رہی ہے یا پاکستان کو خسارے کی طرف لے کے جا رہی ہے اور نہ پاکستان اس کو چلا پا رہا ہے اور نہ پاکستان اس کو سیل کر پا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ ارب اور روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کافی ساری حکومتیں پاکستان کے اندر دو ہزار دو سے ہم سن رہے ہیں کہ اس کو پرائیوٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن کچھ حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ اس کو پرائیوٹائز نہیں کیا جاتا لیکن سٹیل میل کا واحد اس وقت جو حل ہے وہ پرائیوٹائزیشن ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ سیکٹر کے ادارے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں سے چاند ایک ادارے ہیں جو سر پلس میں جا رہے ہیں ادروائز تمام جو ادارے ہیں وہ ڈیفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں اور جس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پر میس منجمنٹ ہے گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے اور کرپشن بہت زیادہ ہے تو سٹیل میل کے اندر بھی یہ ہوا کیونکہ سٹیل میل جیسا ایک بہت بڑا ادارہ ایک پروفیشنل طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک انڈسٹری ہے تو اس کو عام جس طرح گورنمنٹ ادارے چلتے ہیں اس کو نہیں چلایا جا سکتا لہذا گورنمنٹ اس کو چلانے میں فیل ہو گئی ہے تو اب گورنمنٹ جو ہے اس منصوبے کو دوبارہ رینیو کرنے جا رہی ہے ساتھ آٹھ کمپنیوں نے کونٹیکٹ کیا ہے اور گورنمنٹ نے وہ تھوٹی بنا دی ہے پرائیوٹائزیشن کی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹینڈر ہے یہ کس کو ملتا ہے زیادہ تر ریشیان اور چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ ویلنگ ہیں اس کو لینے کے لیے کیونکہ وہ آل ریڈی سٹیل کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں چائنہ جو ہے دنیا کی فائیفت لارجسٹ مارکیٹ ہے سٹیل کی پروڈکشن میں اور پاکستان کی جو ٹوٹل ریکوارمنٹ ہے سٹیل کی وہ ساتھ ملین ٹان ہے تو اگر یہ سٹیل مل بن جاتی ہے تو بہت حد تک پاکستان کے اندر بھی جو ایک سٹیل کا کرائیسز ہے یا آئرن کا کرائیسز ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی پرائیسز میں جو ہائک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور امپلائرمنٹ جنریٹ ہوگی اور اگر اس منصوبے کی بات کر لیں تو یہ تقریبا 76% شیئر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیز لیں گی اور 24% جو شیئر ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا بے شک کہ ایک بہت اچھی سکیم آ رہی ہے دنیا کے اندر بھی پرائیوٹائزیشن کی سکیم میں لانچ کی جاتی ہیں کیونکہ اس سے جو ادارے خسارے میں ہوتے ہیں وہ سرپلس میں چلے جاتے ہیں جب پرائیوٹائزیشن کیا جاتا ہے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے اس کو اچھے سے اون کر لیتا ہے اب اگر بات کر لیں سٹیل مل کے رقبے کی تو اس کا تقریبا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ انیس ہزار اکڑ ہے جس کے اندر جو سٹیل مل ہے وہ ساڑھے بارہ سو اکڑ پر محیط ہے تو یہ فیلحال جو ساڑھے بارہ سو اکڑ ہیں اس کے اوپر جو انفرسٹرکچر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا اور جو کمپنی بھی اس کی بیٹ جیتے گی وہ اس کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گی اس کے اندر جو پروڈکشن کپیسٹی اس کو بڑھائے گی اور اس کے اندر ایک اندازے کے مطابق تقریبا دھائی بلین ڈالر جو ہے انویسمنٹ آنے کا چانس ہے تو پاکستان کے اندر انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان سٹیل مل کی جو ٹوٹل کپیسٹی ہے وہ تین ملین ٹان ہے اور پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سات ملین ٹان ہے تو پاکستان تقریبا سالانہ دھائی سے تین بلین ڈالر کا جو آئرن مٹیریل ہے یا سٹیل مٹیریل ہے وہ امپورٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کی بھی ریکوائرمنٹ ہے یا جو گورمنٹ کے پروڈکس بنتے ہیں ان کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر سٹیل کا بہت زیادہ کرائیسز ہے اگر یہ سٹیل مل کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی بھی رشن یا چائنیز فرم خرید لیتی ہے یا اس کے اندر شیئر کر لیتی ہے تو پاکستان کی سالانہ ایک تو جو اتنی زیادہ امپورٹ کر رہا ہے پاکستان دو سے تین بلین ڈالر کی وہ کم ہو جائے گی بہت حد تک کیونکہ راہ مٹیریل یا باقی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی پروسیس ہوں گی تو اس انڈسٹری کی وجہ سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری بوسٹ کرے گی اور اوبرال جو پاکستان کا ایک سٹیل کا اور آئرن کا گراف ہے وہ اوپر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں جب اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے کہ آئرن اور سٹیل کو ایکسپورٹ کر سکے تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے تو امید تو یہی ہے کہ یہ حکومت اس کو پرائیوٹائزیشن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ بیٹ ڈیوز نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ اچھی نیوز ہے ایک تو سرمایہ کاری آئے گی اور یہاں پر امپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی اور پاکستان کی جو امپورٹ ہے خفار ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمی آئے گی انشاءاللہ ویڈیو کو اندرک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ